اور چورو جلے کے سانوہ میں بورویل میں گرے معصوم رادے شام کو اب تک نکالا نہیں جا سکا ہے پہلے بھی لاپرواہی کے چلتے کئی معصوموں کی زندگی جا چکی ہے بوہانہ افخند کے دھاٹا تن سنگھا کے راج کے پرات میں گویدیالے و مانگنواری پرسر میں ایسی ہی لاپرواہی کا معاملہ سامنے آیا ہے سکول پرسر میں ہی بنے سیور کے کوئے کا ٹوٹا دھکن کے چلتے بچوں کے ساتھ کوئی بھی حادثہ کبھی بھی ہو سکتا ہے چورو جلے کے سانوہ میں بورویل میں گرے معصوم رادے شام کو ابھی تک نہیں نکالا جا سکا ہے ایسا نہیں یہ کوئی پہلی گھٹنا ہوئی ہو وگت مہنوں میں لاپرواہی سے کھلے چھوڑ دیے گئے کئی بورویل میں کئی بچوں کے گرنے سے موت ہو چکی ہے جنو کے واقعہ اکھنڈ میں بنے پراتنگ سکول ایبم آگت باڑی گیند بنے سیور کے کوئے کا ٹوٹا ڈککن کسی ہاتھتے کے انتظار میں ہے کوئی کے بگل میں لگے جھولوں پر بچے دل بھر کھیلتے رہتے ہیں اس کو ٹوٹے ہوئے لگ بھر سال بھر ہو چکا ہے ہم نے اس کے لئے کافی بار اسکول پرساسن سے سکایت کی ہے اور کافی بار اس کی سکایت ہم نے پردان جی اور ان سے بھی کر چکے لیکن اس طرح کوئی بھی دیا نہیں جا جا رہا اس سکول میں دو دو سنسطہ ہیں سنسالیت ہو رہی ہیں ایک آنگل باڑی کے اندر بھی یہاں پہ جلتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں سکول میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں ان کے کھیلنے کا استاد بھی سکوند کے پاس میں ہی ہے اور اس کے پاس میں ہی ایک پانی کی ٹوٹی ہے جہاں پہ بچے پانی پیتے ہیں سارے دن بھر تو کبھی بھی کوئی بڑا آجسہ ہو سکتا ادھیاپی گاؤں نے گاؤں کے پردان کو لکھت روح سے سال بھر پہلے ہی اوگت کرا دیا تھا پر کاروائی نہیں ہوئی اب ادھیاپی کائیں آپس میں ہی پیسے ملا کر اسے ٹھیک کرانے کیا بیڑا اٹھائیں گی موسیقی زیلے کے کئی چھیتروں میں کھلے بورویل اور جگہ جگہ کھلے سیور ٹینک لاپروہی کے چلتے ایک نئی درگھٹنا کے انتظار میں ہیں آشر کی بات یہ ہے کہ گوہانا پنچائت سمیت کے انترگت آنے والا یہ سکول پنچائت کے پردان کے گھر سے ماتر پانسو میٹر کی دوری پر ہے لیکن لگتا ہے پنچائت سمیت کے پردان کو اسکول میں ہونے والے کسی بڑے ہاتھے کا انتظار ہے مینڈنو سے نینہ شکھاوت کے ساتھ سنجے ارورا سمیں غاجستان